بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک تھا اور موسم تھوڑا سا جیسے کہ حفظ اور گرمی کی وجہ سے جو ہے آج کل فیل سے فلو اور بخار ہو رہے تو آپ لوگ پلیز اپنے بہت خیار رکھیے اتیاد کیجئے تھوڑی سی اور یہاں پر میں کری ہوں کچن کی ڈیپ کلیننگ اور ڈیپ کلیننگ کچن کی جو ہے وہ ہمیشہ میں تھوڑا سا سرف اور جو بلیک شائنر ہوتا ہے کالا تیل اس کے ساتھ کرتی ہوں کیونکہ گریس وغیرہ ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت اچھی جو ہے یہ باسکٹس وغیرہ اور جو ٹائلز وغیرہ ہیں وہ اچھی طرح سے بہت اچھی سے ساف ہو جاتی ہیں تو یہاں پر جی الحمدللہ میں نے اپنا کچن جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیپ کلین کر لیا ہے ساف سطورہ کر لیا تھا میں نے اور یہ مہارم سے ایک دو دن پہلے کا بھی کلپ تھا جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور یہاں پر جی میں آج ماشاءاللہ سے بنا لے لگی ہوں مہارم کے لیے نیاز نیاز میں آج میں بنا رہی ہوں کھیر اور یہاں پر جی میں تقریباً آٹھ کلو جو دودھ ہے نا اس کی کھیر بنا رہی ہوں ایٹ کے جی ملکی اور یہاں پر میں نے آدھا کلو جو ہے وہ کھیر والے جو چاول ہوتے ہیں ٹوٹا چاول وہ لیے تھے ان کو میں نے دو گھنٹہ بھگو کے رکھ دیا تھا اچھی طرح سے واش کر کے اور بعد اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ پھر سے مسل کے تور کے ان کو اور مزید وہ ڈال دی ہیں اس کے اندر اور ساتھ میں اس میں جو سبزی لائچی ہوتی ہے وہ اور جو گری ہوتی ہے ناریل جو ہوتا ہے ڈرائی وہ میں بری بری کٹ کے اس میں ڈالوں گی اور اگر یہ ہارڈ ہو آپ کا نہ کٹے تو آپ اس کو پہلے اچھی طرح سے پانی میں بھگو کے گرم پانی کے اندر اس کو تھوڑی دیکھ لیے ڈپ کر کے رکھنے تو اس کے ساتھ یہ بہت اچھی طرح سے چھوڑی کے ساتھ ایزی لی آپ کے کٹ ہو جاتے ہیں میں نے پہلے ہی ڈال دیئے تھے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ رہے اور اس کا فلیور بھی اچھا سا آئے تو اب یہ جو کھیر ہے جس میں چاول بھی ڈالے گئے ہیں سبزی لائچی بھی چلے گی ہے گری بھی چلے گی ہے تو اب یہ اچھی طرح سے پکے گی میڈیم ٹولو فلم پر ہم تقریباً اس کو پوری کھیر تیار ہونے میں آپ کو کم سے کم ڈیر گھنٹا لگتا ہی لگتا ہے چاہیے آپ اسے زیادہ لگا لیں اگر اچھی طرح سے آپ نے اچھی کھیر پکانی ہے تو تو یہاں پر جی میں مسلسل جو چمچ ہے وہ ہلا رہی ہیں کیونکہ جب آپ کے چاول جو ہیں وہ پھول سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی کھیر لگنے کا ڈار ہوتا ہے اس لئے آپ نے چمچ کو نہیں اور کھیر کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا نہیں تو جی بیڑا گرک ہو جائے گا کھیر کا لیکن الحمدللہ جی میں درود پاک ماشاءاللہ سے پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کر کھیر پکانا آپ سٹارٹ کریں گے کوئی بھی چیز ایسی آپ نیاز کے لیے بنائیں اور درود پاک لازمی ساتھ پڑھیں تو آپ کی چیز میں ماشاءاللہ سے برکت ب کہ خیر گاری بھی پہلے پڑھ پڑھتی اور تم ... ویسی آل لے ڈھیل کو کھیر۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بلکل نہ ڈالیں اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن ہماری فیملی میں جو ریسپی میں وہ ڈالا جاتا ہے ڈالتے ہیں ہم کیونکہ اس کے ساتھ کھیر کا کلر بہت کبسورت آجاتا ہے اور اس کا فلیور بہت مزیکہ آجاتا ہے لیکن آپ نے ونیلا کسٹر لینا ہے اور رفان والوں کا کسٹر لینا ہے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت زبردست ہے رفان کسٹر کا تو جی لاسٹ میں میں نے وہ ڈال دیا تھا اور ساتھ جی لاسٹ میں میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک کیپ لگا لے میں نے لگا ڈالا تھا صرف کیبرا ایسن کا جو ریو کیبرا ہوتا ہے کھیر والا وہ ڈالا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے چاول اور دودھ بلکل یک جان ہو گئے ہیں اور یہی کھیر کی پہچہان ہے اور معذرت کے ساتھ جب میں نے اس کو متکے ڈال کے نیاز کو بانٹا اس ٹائم میری سسٹر بھی آگئی تھی تو بس حفرہ تفریہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ڈال ڈال کے سب کا حصہ بنانا ہے کہ کوئی لوگ رہ نہ جائیں ہماری نیاز ہم لوگ ان لوگوں تک پہنچا دے اپنے تو بس ذہن سے ہی میرے نکل گیا کہ میں اس کی ویڈیو بنا لوں لیکن آج کا جو ویڈیو ہے وہ فول آپ کو کھانے پینے کا ملے گا کیونکہ محرم ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے نیاز اتنی لوگ دلاتے ہیں اگر آپ لوگ نیاز دلا کے کسی کے گھر بیجتے ہیں تو وہ فوراں آپ کو بھی اسی طرح آپ کے گھر بھی آتی ہے اگر آپ لوگ نہ بھی کسی نے دلائی ہو کسی ریزن کی وجہ سے تو وہ پھر بھی آپ کے گھر میں جو نیاز کا ماشاءاللہ سے اتنا کھانا اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ گھر میں کچھ پکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اور یہ بری چیز نہیں ہے کیونکہ جب آپ نیاز بانٹنے کے لیے پکاتے ہیں اور اگر آپ بانٹ سکتے ہیں آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو کوئی آپ کو بھی دیتا ہے اور آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہم لوگ یہ شرم حسوس کرتے ہیں کہ لوگ جو نے ولوگ بنایا ہے کہ ہم نیاز کی چیز کھا رہے ہیں ہم منڈی کی چیز کھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں انسان ہے انہوں نے بھی پکائی ہے نیاز بانٹی ہے انہوں نے محنت کی ہے انہوں نے ایک جذبے ایک جنون ایک دل کے ساتھ اللہ کے نام پر آپ لوگ کھا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں میں نے ڈرائی فروٹ بھی کار لیا تھا اور جب میں نے اپنے نیبرز کے گھر کھیر بھیجی تو انہوں نے فاطمہ کے ہاتھ ہی جو ہے وہ یہ دیکھیں نان حلیم مزیدار سا نان حلیم بھیج دیا تھا اور بس جسی طرح کام کرتے کراتے لوگوں سے نیاز لیتے اور دیتے ٹائم گزر گیا آج کا سارا اور یہاں پر میں نماز پڑھ کے باہر گیٹ پر گئی تھی چاول لینے کے لیے تو عبدالباسی بہجب آئی تو عبدالباسی نیاں پر نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے ماشاء اللہ بہت پیارا لگا نماز پڑھتے ہوئے آپ سب بھی ماشاء اللہ کیئے گا تو نیاز جی ہمارے گر جو آئی تھی اس پرائم وہ آئی تھی جنے والے چاول اور ساتھ آیا تھا جی زردہ تو ماشاء اللہ سے یہ بھی بہت موزے کے چاول تھے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا ملتے آپ سے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی